ایسی نکتہ چینی کے لوگ برا نہ مانے ایک دن دوپیر کے وقت چارل شاپ اپنی ایک فولات سازی کے کارخانے کا چکر لگا رہے تھے کہ انہوں نے چند ملازمین کو تمبکو نوشی کرتے ہوئے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ملازمین کے سر کی اوپر سختی لٹک رہی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کارخانے میں سگریٹ نوشی منع ہے کیا شاپ صاحب نے تختیقی طرح اشارہ کر کے ان سے یہ کہا ہوگا کیا آپ پڑھ نہیں سکتے ہرگز نہیں شاپ صاحب ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے وہ ان ملازمین کے پاس گئے ہر ایک کو ایک ایک سگریٹ پیش کی اور کہا آپ اس سگریٹ سے باہر جا کے شاپ فرمائیں ان ملازمین کو خبر تھی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیے اور شاپ صاحب کو اس کا علم ہو چکا ہے لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ صاحب نے انہیں شرمندہ نہیں کیا بلکہ سگریٹ بطور تحفہ پیش کر کے ان کی عزت افسائی کی اب آپ ہی بتائیے کہ آپ ایسے انسان سے کیسے محبت نہیں کریں گے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے وہ ہم سے نفرت بھی نہ کریں اور ہماری حزب منشا بدل بھی جائیں تو اصول یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی غلطیوں کی طرف بالواسطہ یا انڈاریک طریقے سے کرائیے